السلام علیکم آئی ٹو فیملی کیا حال چالیں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ عید مبارک اور ہم لوگ گوشت ووشت بانٹ کے تو اب جا رہے ہیں میری سسٹر لاؤ کی طرف تو سب تیار ہیں اور نبیہ جو ہے وہ کسی بات پہ بیٹھئے اداس اچھا میں نے پہلے نا ایک ایمبرادری والا ہیوی سا سوڈ نکالا اس تنی کوئی گرمی مجھے اس کو دیکھ کے فیل ہوئی تو میں نے جس بن سعید کا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا سٹیچ لے کے آئی تھے میں نے وہ ویر کیا لاؤن کا اور مجھے چین آ گیا تو یہ پہن کے مجھے مزہ بھی آیا تو یہ دیکھیں کہ ایک اوورال جو ہے نا آپ کا گرمیوں میں آپ نہیں پہن سکتے وہ کڑھائی والے یا آپ ریشمی نہیں پہن سکتے تو میں نے یہی پہن لیا ہے تو ابھی جو ہے وہ تین بجے کا ٹائم ہے تو ہم لوگ جائیں گے تو جو دینر ہے انہی کے ساتھ کریں گے تو نبیہ کے لیے یہ میں لے کے آئی تھے اور یہ اس میں یہ بھی کمفرٹیبل نہیں فیل ہوئی امتیاز سے لے کے آئی تھی میں نبیہ کا ای ڈریس تو اس میں نا تھوڑی سی وہ تلے کی تارے ہیں تو خیال وہ اس کو ڈیسٹراب کر رہی ہے اور یہ نبیہ کا میں نے خود سٹیچ کروایا تھا تو سب کو یہ بہت پسند آ رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ اس کا نا ہمیشہ ایسا ہی سلوایا کریں آپ اس کے پاپا بھی کہہ رہے تھے اور اس کی جو پھپھو ہیں وہ بھی کہہ رہے تھے اور یہ میں نے بس لائٹ سا میک اپ اپنا کیا ہے اور زیادہ بھر بھرا کہ مجھے خیال میک اپ پسند بھی نہیں ہے تو ایک براؤنی سا جو بروزی سا میک اپ ہوتا ہے وہ میں نے اس کے ساتھ کر لیا ہلکا سا جو کہہ رہا ہے تو یہاں پہ یہ سب تیار ہو رہے ہیں اور ہزبر نے آج جو ہے یہ گلو سا اور گری سا مکسر سا کلر بنتا ہے تو وہ والا پینا ہوا تھا تو اثر کبھی یہ جو اس نے ویر کیا ہے یہ میں امتیاز سے لے کے آئی تھی تو سب ذرا تیار ہو رہے ہیں اور ہم عید کا کچھ پہلے یا ہاف ڈے میں نے ہاف ڈے کا ویلوگ آپ نے اس آئی شیئر کیا تھا جو ہم نے قربانی بغیرہ کی اور یہ ہاف ڈے کا یہ والا ویلوگ ہے جو کہ میں شاید عید کے تیسرے دن اپلوڈ کروں گی تو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے تو اثر جو ہے وہ پاپا کو شوز دیتا پھر رہا ہے اور اثر کی یہ سمجھے کے ڈیوٹی ہے کہ پاپا کے شوز لانے اور ان کو صاف کر کے دینا تو یہ نبیہ کو پتہ نہیں کوئی مجھ سے ہی شکایت ہے یہ کان میں پاپا کے شکایت لگانے آ رہی ہے کہ ممہ نے یہ کر دیا تو ممہ نے وہ کر دیا تو یہ ریکھیں یہ میری طرف دے رہی ہے دیکھیں انگلی کا اشارہ بھی اس نے میری طرف ہی کیا اس کی شکایتیں چلتی ہی رہتی ہیں ہاں یہ شکایت یہ کری تھی کہ اس کو کھلے بار بلکل سنی ہے تو یہ کہتی مجھے گرمی لگ رہی ہے ممہ میری پون ہی نہیں بنا رہی ہے تو یہ ابھی ہے کہتی شاپر مل گئے راستے میں جن کو گوئی دینا ہے تو انس کے لیے تو یہ جو ہے وہ بھی گوشت جن کا بھی اٹھایا ہے تو وہ میری سسٹرن لاؤز کے گھر دینا ہے اور سیکنڈ راستے میں ایک دو گھر پڑھیں گے ان کو گوشت دیں گے اور پھر ہم لوگ جو ہے ڈینر جو ہے وہ ادھر ہی جا کے کریں گے چلیں یہ ہوا کہ مجھے نہیں بنانا پڑے گا یہ فائدہ ہو گیا ہے کیونکہ بندہ تھک جاتا ہے پہلے رستم قربانی ہی کر رہے تھے اور میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی کیونکہ جو ہیلپر ہوتی وہ تو خیار ہے یہ دوال دن تو اس کی بچاری کی چھٹی بنتی ہے نا تو اب یہ ہے کہ ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ تو شام کا یہ ٹائم ہونے ہی والا ہے یہ پانچ بجھ رہے ہیں اب شام کے تو ہم لوگ جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا 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 ہے ذرا کومن باکس میں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے گھر میں کس چیز کی قربانی ہوئی ہے اور سب سے مزے کا جو ہے وہ کیا بنا ہے تو کومن باکس میں لازمی بتائیے گا اور یہ جو ہے نبیہ کا ابھی جو ہے موڈ آف ہے تو رستم سوچنے کی یہ والی گاڑی دیکھے جائیں یا پھر ہماری اپنی جو اس طرف کھڑی ہے وہی دیکھے جائیں تو بچے گرز پاپا اپنے جو سویفٹ کری ہے نا اس میں جائیں گے تو نبیہ کی طرح سے مجھے بھی جو ہے نا وہ گرمی لگنے لگ گئی اور میں نے بھی جو ہے نا اپنے بالوں کی پونی سی بنالی اور باہر ابھی بھی پانچ بجے کا ٹائم ہے تو کافی جو ہے نا وہ دھوپ ابھی بھی ہے تو خیر کوئی بات نہیں جاتے جاتے موسم جو اچھا ہو جائے گا اچھا جتنے بھی گلیگل ہوگا ہے نا سب عید کرنے گئے ہوئے آپ دیکھیں کہ سب کے دروازوں پہ نا لوک لگے ہوئے ہیں تو جو جہاں جہاں سے ہے نا وہ اپنے کوئی گیا ہوا ہے یہ جو کوئی گیا ہوا ہے کے پیگے میں گیا ہوا ہے کوئی درونے سندھ میں گیا ہوا ہے کوئی سٹی میں گیا ہوا ہے مطلب سب کے جتنے بھی یہ گلیگے ہیں نا گیٹ سب کو آلموسٹ لوک لگ ہوئے تو اکا دکھا شاید ہی کوئی کھلا ہوگا تو خیر یہ ہمارا جو ہے وہ عید کے پہلے دن کا بھی لوگ تھا اور ابھی دوسرے دن کا بھی لوگ اپنوں کے ساتھ کل شیئر کروں گی اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ